ایک خبردار کرنے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریبہ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے کافروں کیا تم اس کلام پر تاجب کرتے ہو ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو برا سایہ ہے جو برا وقت ہے ابھی اس وقت ہم لوگوں کے لیے یہ کم سے کم تل جائے گا آنے والے زمانے لیکن ہم کو اپنا عمل صدھار نہ ہوگا انسانوں کے برے عامال کے وجہ سے برے کرتود کے وجہ سے اس طرح کا کام ہوتا اور ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو بھائی ایک بات بتانا چاہتا ہمارے ہندو بھائی بہت سیدھے سادھے لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں نہ وہ شاستر کو نہ مانتے نہ سمبیدھان کو مانتے کیسے جیسے ابھی رامل اللہ کا کیا ہوا وہ کیا بولتے ہیں اس کو پران پرتشتھا پران پرتشتھا ہوا پران پرتشتھا کا مطلب جب ہوتا ہے جب مندر بن کر تیار ہو جائے پورا ایک دم کئی کوئی جگہ وہ نہ ہو اگر ادھورے مندر میں اگر پران پرتشتھا کریں گے تو بقولے شنکرہ چاریہ چاری شنکرہ چاریہ ہیں اس مورتی کی پران پرتشتھا نہیں ہو سکتی پران پرتشتھا کا مطلب روح کو آتما کو مورتی میں ڈالنا پران پرتشتھا کا یہ مطلب ہوتا ہے تو زندہ ہونا چاہیے تو بابری مسجد میں رامل اللہ کیوں نہیں زندہ ہوئے پران پرتشتھا ہو گیا تو زندہ نہیں ہے خیر چلیے ایک بات سمجھ میں آتی ہے باڈی میں جان کون ڈالتا ہے عشوت ڈالتا ہے اللہ ڈالتا ہے ہمارا قرآن میں ہے حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا جب اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کی جسم کو اور اللہ نے اپنی جان ڈالی انہوں نے پھر سزدے کیے یہ بات سمجھ میں آتی چونکہ اللہ ہے انسان کو زندہ کر سکتا ہے انکان کو روح دے سکتا ہے اور روح نکال بھی سکتا ہے لیکن یہ معاملہ الٹا ہوگی یہاں تو خدا کے باڈی میں جان ڈالے کون موڈی جی جو انسان ہے انسان جال ڈال لے چلیے وہ بھی کم سکم شنکرہ چاریا تو ہونا چاہیے پروہت تو ہونا چاہیے نہیں ایک موڈی جی جن کو دس پندرہ شلوک یاد نہیں ہوگا میرے خیال سے جن کو پوری گائیتری منتر تو یادی ہوگا وہ تو سب کو یاد رہتا ہے لیکن اور کوئی ان کو شیف منتر یاد نہیں ہوگا اوم کرونا وطارم کرپورا گورم کرونا وطارم سنسار سارم بھجگندرہارم یہ پڑھا جاتا ہے جن کو وہ نہیں وہ پران پرتشتہ کر رہے ہیں پران پرتشتہ کے لئے ہم لوگ اگر مسجد کی شروعات کرتے ہیں مسجد کی افتتہ ہوتی ہے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں کسی اللہ کے بزرگ کو بلاتے ہیں اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں نیک انسان کو بلاتے ہیں عالم دین کو بلاتے ہیں آئیے ہندو بھائیوں میں عالم دین کون ہے ان کا ان کا ان کا جو ہوتا ہے شنکرہ چاریاں ہوتا ہے پروہید جن کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جو شاستر کو جانتا ہے ایک ایک منتر کو جانتا ہے کیسے بھئی پران پرتشتہ ہونا چاہیے یہاں تو یہ اتنے بڑے بنے کہ وہ تصویروں میں مشہور ہو رہے ہیں مہدی جی اتنے بڑے ہیں اور عالم اللہ جی کے ہاتھ پکڑ کر گھمار ہے چلو ذرا سیر کر کے آؤ جی اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکتے مہدی جی آپ مریادہ پرشتم شریدام چندر جی کے قول و فعل کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی وہ بڑے مہان انسان تھے مریادہ پرشتم ان کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو بہت اچھی باتیں ان کی زندگی کے اندر ملتی ہیں جن کو آج میس تو نابود کر دیا اسی لئے نہ تو اپرانپرتشتہ کے لئے ایک منطر پڑھا جاتا ہے اخیرتک ہے مجھے پورا یاد نہیں ہوا یہ منطر پڑھا جاتا ہے یہ منطر اس دن نہیں پڑھا گیا ہے کسی بھی مورتی کی پرانپرتشتہ کرنا ہو پانچ مورتی کی پرانپرتشتہ ہوتی پانچیں مورتی کے اندر پران ڈال سکتے ہیں اور پانچیں مورتی کی پران Pete ڈالنے کے لئے منطر ہے چھٹی مورتی کی نہیں ہے پانچ مورتی ہے ایک گنیش جی کی مورتی ہے شیف جی کی مورتی وشنو کی مورتی ہے سوریہ کی مورتی ہے دیوی کی مورتی یہ پانچ مورتی میں جان ڈالنا ہو تو یہ منطر پڑھا جاتا ہے چھٹی کسی کی مورتی میں اگر جان ڈالنا ہو تو منطر نہیں ہے اور نہیں ڈالا جا سکتا ان میں سے شریرام چندر جی کے مورتی ہے ہی نہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شریرام چندر جی کے مورتی کی پوجہ نہیں کی جا سکتی ان کی بھگتی نہیں کی جا سکتی کیوں کیونکہ وہ خود ہی مریادہ پرشوتم تھے وہ خود عیشور کو مانتے تھے سیتا کو پکر لکر لائے گیا سیتا جھکنے لگی رام چندر جی کی قدم کو پکڑ کر تنہوں نے کہا کہ نہیں میڈام محترمہ میرے قدم کو مت چھوئیے سیتا کو پکر لکر لائے گیا رام کے رام کی خدا کو جھکو یعنی میرے خدا کے سامنے جھکو میرے سامنے مت جھکو اسی لئے نہ شانستر کو مان رہے ہیں کچھ لوگ نہ بھارت کے سمبیدھان کو کچھ لوگ مان رہے ہیں یہ ایسا زمانہ چل پڑا ہے کہ بڑے ہی آچریے کی بات ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے لیکن میرے مسلمانوں میرے نوجوانوں اس وقت آپ لوگوں کو دشاہ تی کرنا ہے سب سے پہلا کام ویلنٹائنز ڈے نہیں منائیں گے سب سے پہلا کام نماز شروع کریں گے سب سے پہلا کام کہ کوئی غلط غیر محرموں سے بات نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے زنا نہیں کریں گے اور جتنے بھی خرافات ہیں وہ نہیں کریں گے قرآن کی تلاوت کم سے کم سیکھیں گے آپ قرآن سے محبت کیجئے قرآن آپ سے محبت کرے گا قرآن کی افادت اللہ کرتا ہے جب آپ اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو پھر کوئی باطل طاقت کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا ہماری چیزیں ایسی برباد نہیں ہوئے بابری مسجد پر برسوں سے نماز نہیں ہو رہی تھی مسجدِ گیان واپی زیادہ جمعے کو آباد ہوتے تھے بیت المقدس اڈا بنا لیا گیا تب پکنک پلیس قرطبہ کی جامعہ مسجد کئی کئی دن تک آزان نہیں ہوتی تھی اللہ نے کہا اچھا میرے مقدس گھر کو بے حرمتی کرتے ہو نہیں چاہیے اگر تم دین سے شریعت سے مججد سے مدرسوں سے قرآن سے حدیث سے الگ ہوگے چلے جاؤ کوئی ذررت نہیں ہے ہمیں ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے جن سے میں محبت کروں گا اور وہ میری باتوں کو مانیں گے آج وہی زمانہ آ رہا ہے مسلمانوں کو مسجد سے محبت نہیں نوجوان موبائل میں کھو گیا ہمارے نوجوان یوٹیوب ٹی وی کے اندر فیس بک کے اندر میں اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے لگے جوانوں کی جوانی سجدے میں ہونی چاہیے جوانوں کی جوانی اپنی اپنی صحت ان کی مکمل جو باڈی ہے ان کی جو طاقت ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے ناجائز چیزوں میں غلط ویڈیو دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں ویب سیریز دیکھتے ہیں ایک لڑا اس دیش کے اندر جوان ابھی ایک فاروقی صاحب وہ میڈل جیت کر لائے بگ بوس کے اس سے تو پوری دنیا پاگل وہ تمہارا رول موڈل نہیں ہے اور ایک نوجوان کم سے کم آٹھ ڈس دگریوں والا جو آپ کی وجود کے لیے لڑتا رہا شرجل امام تین چار سال سے جیل میں ہیں جب کتاب ہے جب آپ کی ڈوکومنٹس کو دیکھنے کی ضررت پڑے گی کوئی اس فاروقی کو یاد نہیں کرے گا اس وقت اگر تاریخ میں کسی کا نام درج ہوگا تو شرجل امام کا نام درج ہوگا پڑھا لکا ہونے کے باوجود آپ کی لڑائی لڑ کر کے گیا آپ کے لیے لڑ کے اس دیش کے سالم لوگوں کو کہہ کر گیا کہ بھئی تم سالم ہو تم دیش کے قانون کا اُلنگن کر رہے ہو ایسا کہہ کر کے گیا آپ کا رول موڈل آپ کے نبی ہیں آپ کے ہیرو آپ کے نبی ہیں یہ منور نہیں ہے یہ بک باس کے اندر کمر ہلانے والے یہ دو روپے کے یہ ہجڑے یہ پہ روپیہ نہیں ہے مجوسی پت پرستہ ہو سکتے ہیں وہ آپ کا رول موڈل حضرت علی ہو سکتے ہیں آپ کا رول موڈل حضرت عثمان ہو سکتے ہیں آپ کا رول موڈل معافیز ہو سکتا ہے ہماری سماعت کی بہن بیٹیو آپ کا رول موڈل امہ آئیشہ ہے آپ کا رول موڈل بی بی فاطمہ ہے آپ کا رول موڈل امہ خدیجت القبرہ اسی لئے ضرورت ہے آج اس وقت کہ بھئی ہم اپنی نسل کے اندر دینی شعور پیدا کریں اور جو ہماری مسجدیں ہیں ان مساجد کو ہم آباد کریں گے تو انشاءاللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو اب رہا کو تباہ جس نے کیا تھا آج بھی وہی اللہ ہے جس نے فیرون کو غرق کیا تھا آج بھی وہی اللہ ہے جس نے قارون کو زمین میں تھسا دیا تھا فَخَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ یہ کیا ہیں یہ لوگ پیشاپ کرنے والے کھڑے ہو کر شراب پینے والے کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نظر میں ان لوگوں کی اسی لئے آپ اللہ کا ہو جائیں تو اللہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ اچھی عمل کریں گے ہم لوگ اللہ آپ کے زندگی کے اندر برکت دے اور اچھا سوچنے اچھا کرنے کے بہت بہتر وہ دے مجھے یقیناً آج میں بہت زیادہ غم زیادہ ہوں مہمان کے نہ آنے کے وجہ سے لیکن ان کی بھی مجبوری رہی ہے لیکن آئندہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں دارلوم وقف بارسوئی کے اندر میں حاضر ہوں گا حاناکہ میں کسی کو اپنی اس پہ ذمہ داری پہ میں بلاتا نہیں ہوں میری وعدت ہی نہیں ہی پہلی بار میں نے اپنی اس میں میں نے کہا کہ میں چونکہ وہ مجھے بلاتے ہیں دو تین مرتبہ گیا ہوں اور اللہ نے بڑی وسط دی ہے وہ جوان ہیں عالم دین ہیں تیرہ چودہ سو کڑھر روپے کا ٹرن آور ہے ان کا ایک مہنے کے اندر میں انہوں نے اٹھارہ مدرسوں کو گود لیا ہوا ہے مطلب مدرسے کا راشن اور مدرسے میں جتنے بھی اسات اضاف پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ وہ ہر مہنے میں بھیجتے ہیں اٹھارہ مدرسوں میں دونوں نے خود سے کہا تھا کہ میں سیمان چل میں جانا چاہتا ہوں تو ادھر علاقے میں گھوم کر آنا چاہتا ہوں وہ یہاں گھومنے کے لئے آ رہے تھے یہاں پر ان کی جو نیت رہی ہوگی بہت دن سے کہہ رہے تھے ہم نے کہا کہ بالکل آئی ہمارے سیمان چل میں گھومنے کے لئے تو تجارت بھی کرتے ہیں لٹاتے بھی ہیں اکثر علماء ان کے یہاں جاتے بھی ہیں اور عالم دین ہیں عزت سممان کرتے ہیں نہیں پہنچ سکے ہماری پوری ترتیب سیٹ تھی یہاں تک کے لئے ان کے لئے الگ سے انتظام بھی کیا گیا تھا بازابطہ میں نے خود سے ٹکٹ بنا کر ان کو بھیجا اور انہوں نے چال دن پہلے اوکے کیا کنفرم کہ مانو نہ سب چیز ریڈی ہے بلکہ آج فجر کے نماز کے بعد ان کا خود سے میسے جایا کہ کیا ترتیب رہے گی اب حیدر آباد سے کب چننے ہی پہنچیں گے چننے سے کتنے بجے کی فلائٹ میں نے کہا کہ دس نو پچاس کی میری ڈپارچر ہے میں ائرپورٹ لینڈ کر جاؤں گا بارہ بجے کر پہنچ تیس منٹ پر میں بارہ بجے لینڈ کر گیا ان کی بارہ پچاس پہ تھی لیکن جب وہ فلائٹ نہیں وہ پہنچی وہ نہیں آئے تو اس کے بعد سچویشن کے بارے ہم کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ صبح جسٹ ڈپارچر سے کچھ ہی دیر پہلے میں ایسا جائے کہ مولانا میں واپس جارہا ہوں ایسا ایسا مسئلہ آ گیا تو بہرک ہے ان سے بھی بڑے بڑے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آدمی کی ترتیب بدلنے پڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی کوئی مسئلہت رہی ہوگی باقی میں یقیناً کافی کبیدہ خاتر ہوں میں غمزدہ خود بھی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آراکی نے جلسہ کو خصوصاً خاری صاحب کو جو جب مہمان خاص نہیں آتے ہیں جو دولہ نہیں آتا ہے پروگرام کا تو بھئی تھوڑا دل پہ وہ گران گزرتا لیکن